اسلام علیکم آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہیپی گارڈنگ پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج جس ٹوپک پہ میں آپ سے بات کروں گا وہ میری کچھ آن لائن شاپنگ تھی اس کی ان باکسنگ کرنے لگا ہوں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو میں نے کچھ پلاسٹک کی انکیاریاں مگوائی تھی پہلے بھی مگوائی تھی پہلے میں نے دوہ مگوائی تھی آن لائن ایکسپیریمنٹل اس بیاسز پہ ہی مگوائی تھی کہ دیکھوں کیسا ریزلٹ رہتا ہے اس میں میں نے سٹرابریز کے پلانٹس لگائے تھے اور بہت اچھا ریزلٹ رہا بہت اچھے سے گروہ ہوئی تو اس کی کوالٹی بہت اچھی رہی ہے دھوپ میں بارش موسم میں ہر طرح کے جو موسم میں ہے تو پلاسٹک کی کیاریاں بہت پیسٹ رہی ہیں تو میں نے سوچا اور بھی مگوالیو صرف ایک اس کے ساتھ پرابلم ہوا تھا کہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا فیڈ ہو گیا دھوپ میں رہنے کی وجہ سے پرنگ کلر کا تھا تو فیڈ ہو گیا بلکل ہلکا ہو گیا اس کا رنگ تو ادر وائز کوالٹی میں بلکل اس میں کچھ فرق نہیں آیا بہت مضبوط رہی ہے اور لائٹ ویٹ بھی ہے اور سٹرابری پلانٹس کے لیے تو بہت ہی وہ کنوینیٹ رہی ہے ایزی لی اس میں بہت زیادہ ڈیپ بھی نہیں تھے اور وائیڈ پاٹ ہونے کے وجہ سے تو سٹرابریز جو ہیں گروہ کرنے میں مجھے بہت ہی سہولت رہی ہے تو میں نے سوچا پھر مزید اس طرح کی پلانٹرز اور کیاریاں ہوگا ہی جائیں کیونکہ ان کا ایکسپیرینس میرا اچھا رہا تو میں نے پھر اور آن لائن آئی ہے میں نے تین موائی ہیں تین کا سٹ تھا اور اس دفعہ میں نے آرڈر تو گرین کا کیا دیکھتا ہوں اب ان میں سے کون سا کلر نکلتا ہے تو یہ ایک موائی ساتھ میں مجھے کچھ کوکو پیٹ بھی چاہیے تھی ختم ہو گئی تھی میرے پاس تو میں نے ایک بلوک فائب کیجیز والا کوکو پیٹ کا بھی موائیا تو وہ یہ رہا کوکو پیٹ تو یہ تو آپ کو محروم ہی ہے کس طرح سے ہوتا ہے تو یہ تو یہ بعد میں میں اس کو انپیک کر دوں گا اس کو کھول دوں گا اور فیلحال میں یہ کیاریاں جو ہیں آن لائن اس طرح سے یہ لارج 24 سینٹی میٹر جو سوری 24 انچز جو ہے اس کی ویٹھ بتائی ہوئی تھی تو لیندھ بتائی ہوئی تھی دیکھتے ہیں ابھی کیا اس کا لیتا ہے تو یہ میں اس کو کھول لیتا ہوں پلاسٹک پوڈز کی یہ سہولت رہتی ہے کہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں ایزیلی آپ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے حتابق تو بہت سہولت رہتی ہے اور یہ ہیں بھی اچھے لگے ہیں تو اس لیے میں اور یہ مو آئے ہیں تو دیکھتا ہوں یہ ان کے ساتھ کیسا ایکس پینس رہتا ہے یہ میں اس کو پلاسٹک ریپر کو ہٹا کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ میں نے اس کا پلاسٹک ریپر ہٹا دیا ہے اب یہ ساتھ انہوں نے انوائس بھی بھیجی ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے دین جو کیاریوں کا سیٹ ہے تو یہ اب میں اس کو فردر اپن کر لیتا ہوں بہتا ہوں اس پیک کیا ہوئے پیکنگ بہت اچھا سے نو نکید لیے گرین گرین کلر میں میں نے موگا ہی تھی تو یہ گرین ہی کلر کی کیاریا نظر آ رہی ہیں مجھے لگا تھا شاید کیا بتا کلر وغیرہ کچھ ڈیفرنٹ نہ بھیج سے آن لائن شاپنگ تھوڑا سا رسک بھی لیتا ہے لیکن تو انہوں نے اچھے سے کی یہ ساتھ اس کے ٹریز بھی ہوں گی کیونکہ انہوں نے پیکج میں مینشن کیا ہوتا ہے کہ ٹریز بھی ہوں گی اس کے ساتھ بوٹم ٹریز جو میں اس کو ہٹا لکتا ہوں اس کو میں سائٹ پہ کر لکتا ہوں چیزوں کو آگتی ہے میں اچھے سید میں اوپر سے ریپ کی ہوئی ہے پھردر میں اس کو ریموو کر کے واپ کے ساتھ چیز کرتا ہوں یہ میں اس کی ٹیپ ریموو کر دی ہیں اب میں اس کو پھردر کر لیتا ہوں یہ آگے جی ان کی بوٹم ٹریز یہ اس طرح سے یہ سائٹ پہ رکھلے تو تھوڑی سے یہ فکس ہوا ہے میں یہ اس طرح سے کیاریاں نکال دیں پلاسٹک کی تو یہ ان کی جو لیند بتائی گئی ہے وو ٹونٹی فور انچز کی بتائی گئی ہے اور پوٹس دیکھنے میں ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن مجھے ایک چیز اس میں پروپن نظر آئی ہے وہ یہ شفٹنگ کے دوران یہ جو کارنرز ہیں اس کے بریپ ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین نو کیاری وں کے جو کارنرز ہیں وہ حالانکہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا تھا کہ فریجائل آئٹم ہے تو اس کے باوجود یہ 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 بھی ڈیمیج ہوا ہے یہ بھی ڈیمیج ہوا تھوڑا سا کارنرز کا اور یہ یہ بھی تھوڑا سا اس طرح سے یہ ڈیمیج ہوا لیکن اتنا زیادہ مسئلہ نہیں لیکن اوہر یہ کیاری کی جو ہے یہ تھوڑے تھوڑے کارنرز اس کے بریک ہوئے گئے تو شفٹنگ دوران تو بہرحال لانگ ڈسٹنس سے آیا کراچی سے آیا مجھے تو اس سوڑے میں لگا لیتے ہوں اس طرح سے ٹری میں لگ جائے گا یہ تینوں پوٹس میں لگا لیتا ہوں یہ اس طرح سے یہ تینوں پوٹس آگئے ساتھ میں یہ کوکو پیٹ آگئی تو یہ تھی میری کچھ آن لائن شوپنگ اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں نیکس کسی اور ویڈیو میں کسی اور پلانٹ اور کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ